پردھوی میں چھپے ہوئے رہیسیوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے یہاں کئی ایسی عمارتیں ہیں جن کا اتحاس آج بھی ایک رہیس سے بنا ہوا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی عمارت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو قریب بارہ سو سی ورش پات بھی چھتی گرست نہیں ہوئی ہے دراصل اٹلی میں ایک چھوٹا سا شہر ہے پیسا وہیں ایک منار ہے جس کے آس پاس کئی عمارتیں ہیں جو ایک دم سیدھی ہیں اور وہیں ان کے بیچ تیڑی سی عمارت واقعی بڑی آشیر جنک لگتی ہے سن گیارہ سو تیہتر میں پیسا کی جھکی ہوئی منار کا نرمان شروع ہوا لیکن اس منار کو پورا کرنے میں لگ بھگ دو سو سال لگ گئے سن گیارہ سو تیہتر میں پیسا امیروں کا شہر تھا وہاں کے لوگ اچھے ناوک تھے اور ویعاپاری بھی تھے یہ لوگ بھرمڑ کے لیے ییروشلم، کارثیز، اسپین، افریقہ، بیلزیم اور نوروے تک جاتے تھے پیسا کے لوگوں اور دوسرے اتاولی نگر فلورنس کے لوگوں کا چھتیس کا آکڑا تھا دونوں نے کئی یدھ لڑے تھے اور فلورنس کے لوگوں کو نیچہ دکھانے اور اپنا بڑپن ثابت کرنے کیلئے ہی یہ وشاہل منار بنانے کی شروعات ہوئی تھی اس کے پہلے واشتو سلپکار کا نام تھا بونانو پسانو منار کا نرمان شروع ہونے کے بارہ سال بعد ہی صاف ہو گیا تھا کہ یہ منار تیلی ہو رہی ہے لیکن تب تک اس کی آٹھ میں سے تین منجلیں بن چکی تھی اور آس تک بڑے جتن سے اس منار کو گرنے سے بچایا جاتا رہا ہے منار بننے کا کام شروع ہونے کے لگ بگ آٹھ سو تیس سال بعد پیسا اب اتنا بڑا شہر نہیں رہا ہے لیکن اب بھی دنیا بھر کی لوگ پیسا کی اس منار کو دیکھنے آتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے بھارتی بانگلہ دیشی اور پاکستانی لوگوں نے پیسا کی جھکی ہوئی منار کے آس پاس اپنی دکانیں سجا رکھی ہیں اٹلی میں پیسا کی پرسدی منار سے جوڑی کئی بھوشیوانی ہوئی لیکن اس کے نا گرنے کے پیچھے کا رہس اس کے نیر میں ڈالی گئی نرم مٹی ہے ویگیانکوں نے اس رہسے کا کھولاسا کیا ہے ویگیانکوں نے اس رہسے کا کھولاسا کیا ہے کہ پانچ ڈگری کے خطر نہ کون تک جھکی ہونے کے باوجود منار کو کیسے کوئی نقصان نہیں پہنچا حالانکہ اس منار کے جھکے ہونے کی کارن ایسی آشنکہ رہتی ہی تھی کہ اسے گمبھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہاں تک کی حلکے سے بھوکم کی کارن یہ گر بھی سکتی ہے اپلابد بھوکم پی بھو تکنی کی اور دھانچا گت سوشنا کا ادھیان کرنے کے بعد سولہ انجینئروں کے ایک شوط سمو نے پایا کہ اس منار کے کھڑے رہنے کے لیے اس کی نیر میں ڈالی گئی مٹی ذمہ دار ہے جس نے زمین کے نیچے ہوئی گتیویدی کی کارن منار میں ہوئی گتیویدی کا پربھاؤ ڈالا اس پرکریا کو دائنمک سوائل اسٹرکچر انٹریکشن کہا جاتا ہے شوط سمو میں بریٹین میں بریچٹل وشو دیالے کے نینر بھی شامل ہیں منار کی اچائی اور کٹورتا کی ساس سات نیر میں ڈالی گئی مٹی کی کوملتا سے بھوکم پانے پر یا ہلتی نہیں ہے یا اس کے بچے رہنے کی مکھے وجہ ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں وہ ایسے ہی روچک اور رہسمے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پرس کریں